چف جسس ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے کوئی بڑا دماغہ کرنے جا رہے ہیں اس میں جو یہ والا کارڈ نہیں ہی ذرا کرزے سے ریلیٹیڈ یا پیسو کے جو معاملات ہیں اس سے ریلیٹیڈ ہی کوئی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ بھی ادارہ جو ہے وہ اساسوں کے ساتھ جو ہے وہ نیب ترامیم ریورس ہوں گی یا چف جسس نے کہا تھا کہ میں جاتے ہوئے اس کا فیصلہ کر کے جاؤں گا دل کی دھڑکن جو ہے وہ سنبھالیں کوئی نیگٹیوٹی تو اس سے ریلیٹیڈ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے عمران ہاں اس وقت فبندی سلاسل ہے رہا ہونے کے ان کے چانسز ہیں آن قریب کان آفدہ سے پکڑے یا ادار سے پکڑے بات وہیں کی وہیں آ جاتی ہے جیدادہ محمد بن سلمان کردار ادا کریں گے جمائمہ خان کی ایسا چگر کوئی سپورٹ محسوس ہو رہی ہے تو شاید کوئی فینینشل طریقے سے ہو ناول بھٹو ہے اس کا مستقبلات کو کیا نظر آ رہا ہے پلوٹڈ ہو کوئی بات اور کسی چیز کو چینج کرنے کے لیے میبھی اس میں سچائی بھی ہو اگر دوہزار چوبیس میں الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ کو وزیری آدمی کی صوبے سے نظر آ رہا ہے آپ کسی ایک چیز کی طرف نہیں جا سکتے کیونکہ کافی زیادہ جو ہے نا کنفیوزن اچھا آخری سوال یہ کہ کیا حریم شاہ گرکار ہوں گی یا نہیں آج کل وہ انہوں نے سب کو آگل گایا ہو گا ہے اسلام علیکو ویور کرنٹرین کے ساتھ میں آپ کا خوست امن وازرین ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ایشہ سہبہ موجود ہیں اسٹرالوجیسٹ ہیں پامیسٹ ہیں ٹیرو کا ریڈر ہیں آئیے آج ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں آپ کے سوالات جو میرے سوالات ہیں کچھ سہسی مستقبل کے حوالے سے کچھ آنیمولی چیزوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں ایشہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ایشہ کیا دیکھ رہی ہیں چیف جسوس ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے کوئی بڑا دماغہ کرنے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے چانسز تو نظر آ رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ٹیرو کاٹس کے نظر سے ہم نے دیکھنا چاہیے اور ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑا سا معلوم ہو جائے کہ ٹیرو کاٹس کی مدد سے کیا چل رہے ہیں کیا آتا ہے بلکل تو ہمارا جو سوال ہے وہ بڑا سپیسیفک ہونا چاہیے اب تو ناظرین بھی میرے خیال سے جو ٹیرو کاٹس کو دیکھتے آ رہے ہیں وہ ان کو بھی آئی ڈیا ہو چکا ہوگا تو اب ہم نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ چیف جسوس کیا ریٹائرمنٹ سے پہلے کوئی بڑی نیوز کوئی بڑی خبر کیا دیتے ہوئے جا رہے ہیں جا رہے ہیں یا نہیں جی ناظرین ہم لوگ جو ہیں وہ کاٹس کو شفل کر رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا چیف جسوس جو ہے وہ جانے سے پہلے ریٹائرمنٹ لے میں سے پہلے کوئی بڑی خبر لے کر آ رہے ہیں یا نہیں کارڈ ہمارے شفل کرتے ہوئے بھی تھوڑے سے ہل رہے ہیں اس کا مطلب ہے انرجی تھوڑی ہماری کاخی ایکٹیو ہے جی بظاہر جو ہے وہ کچھ نظر تو آ رہا ہے کوئی بڑی بات جو ہے وہ کر کے جائیں اس میں جو یہ والا کارڈ نہیں زیرا کرزے سے ریلیٹیڈ یا پیسو کے جو معاملات ہیں اس سے ریلیٹیڈ ہی کوئی بات ہو رہی ہے تو می بھی کچھ پاکستان کے یا تو جو کرنسی ریلیٹیڈ معاملات ہیں جو بھی بڑی انسٹیبل سے میں نظر آ رہے ہیں مہنگائی سے ریلیٹیڈ جو معاملات ہیں می بھی اس کے پر کوئی ورکنگ کرے ہیں ہان جی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی ادارہ جو ہے وہ اساسوں کے ساتھ جو ہے وہ کیٹر کرتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ بھی بات ہو کیونکہ جو آخری والا کارڈ ہے وہ مشورے والا آرہا ایک تھرڈ پارٹی سیچوئیشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی ہی کمپنی ریلیٹیڈ معاملات ہوں مجھے نا تھوڑا سا پیروکارٹ کی مدد سے ناظرین کو بھی بتائیں کہ نیب ترمیم ریورس ہوں گی یا چیف جسٹس نے کہا تھا کہ میں جاتے ہوئے اس کا پیسرہ کر کے جاؤں گا تو یہ لازٹ ویک ان کے پاس اگلا تو کیا وہ ختم کریں گی یہ نیب ترمیم یا یہ کنٹنیو ٹرین نیب کی ترمیم جو ہیں وہ کیا چیف جسٹس جو ہیں وہ ختم کریں گے یا نہیں کیا نیب کی ترمیم چیف جسٹس ختم کریں گے یا نہیں چلیں جی دل کی دھڑکن جو ہے وہ سنبھال لیں اب ہم دیکھنے لگے ہیں کہ نیب ترمیم کے عوالے سے ایسا جی ہمیں کارڈ کی مدد سے بتا رہی ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے تو اب کارڈ آ گئے کوئی نیگٹیوٹی تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے وہ سوچ رہے ہیں فیصلہ لیکن کوئی فیصلہ لیتے وقت کوئی رکاوٹ ان کو پیش ہوتی بھی نظر آ رہی ہے یعنی کہ یہ چیز یہ ہمیں بلی جو نظر آ رہی ہے بیٹھی بھی اس کا مطلب ہے کہ سوچا ہوئے کوئی فیصلہ لیکن کوئی نہ کوئی شاید رکاوٹ یا کوئی بلوکیج یا کوئی ایسی بات ایسی ہو سکتی ہے جو کہ شاید ان کو یہ فیصلہ ریورس کرنے میں رکاوٹ ڈالے یعنی کہ شاید جو نیگٹیوٹی ہے اس معاملہ قادی فیضی صاحب وہ کچھ اس میں خوددار آدار کھا سکتے ہیں وہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان کے انٹی ہی چلے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ عمران ہاں اس وقت پبندے سلاسل ہے ان کی رہائی کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان کے رہائی کے چانسز نظر آ رہے ہیں انقریب ہیں تھوڑا سا ٹائم مجھے لگتا ہے کہ لگے گا لیکن رہا ہونے کے ان کے چانسز ہیں انقریب شاید کوئی میسیج اس طرح کا مل جائے ان کی رہائی سے اچھا آپ کا دیکھتے ہیں کہ ان کی رہائی میں قردار کون ادا کرے گا کوئی پاکستان سے یا بیرونی ممالک سے کوئی قردار ادا کرے گا قردار جو ہے وہ کچھ حد تک انٹرنل ہے لیکن انٹرنلی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایکسٹرنلی انفلینسٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کانا بیدر سے پکڑے یو در سے پکڑے بات وہیں کی وہیں آزتی ہے تو تھوڑی سے اس میں جو معاملات ہیں ذرا ملے جلے سے ہیں اچھا ایشہ یہ بھی بتائیے گا کہ عمران ہان کی رہائی میں قردار ادا کریں گے کہا جارہا ہے کہ بشرا بیگم کچھ قردار ادا کریں گے یا یہ کہہ لیں کہ بشرا بیگم کچھ قردار ادا کریں گے یا پھر جمیمہ خان کوئی قردار ادا کریں گے ان دونوں میں سے کون قردار ادا کرے گا جس کے قردار سے وہ رہا ہوں گے ٹیرو کارڈ کی مدد سے بتا دی گا ٹھیک ہے ہم دونوں کے ہی کارڈ نکالتے ہیں بشرا بیگم کے ساتھ بھی نکالتے ہیں کہ کیا بشرا بیگم عمران خان کی رہائی میں کوئی قردار ادا کریں گی اب ہم نکالتے ہیں پہلے بشرا بیگم کے کارڈ اور اب ہم نکالتے ہیں سوچ بچار چل رہی ہے نیند ان کی ڈسٹرب ہو جمیمہ خان کیا عمران خان کی رہائی میں کوئی قردار ادا کریں گی جمائمہ خان کی ایسا چگر کوئی سپورٹ محسوس ہو رہی ہے تو شاید کوئی فانینشل طریقے سے ہو جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اور دشرا بی بی کے یہ ہے کہ وہ سوچ بچار اس چیز میں کر رہی ہے پلاننگ ان کی چل رہی ہے کیونکہ جو نیکس ہمارے پاس جو کارڈ ہے دا ورلڈ والا کارڈ ہے اور اس کی وجہ سے وہ کسی اور کے ساتھ روابطے روابط میں بھی ہیں رابطے میں ہیں کمیونکیشن میں ہیں اور جمائمہ خان سے ریڈ مجھے یہ بات آ رہی ہے کہ شاید پیسو وائز فانینشلی اسی طرح سے وہ کوئی کردار ادا کریں ایز ان فانڈز یا کچھ اچھا کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو بلاول بھٹو ہے اس کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کوئی شادی کرتے ہوئے قریب میں کچھ نظر آ رہے کوئی پیغام ملتا ہے وہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ آہ پلوٹڈ ہو کوئی بات اور کسی چیز کو چینج کرنے کے لیے میبھی اس میں سچائی بھی ہو آہ زیادہ کلیارٹی جو ہے وہ ہم لوگ آگر ڈیپلی نالیسز کریں تو اس میں ملے گی کوئی خبر آتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی آہ پبلسیٹی سے ریلیٹڈ بھی معاملات ہو سکتے ہیں یا تو والا والا میں سچائی بھی ہو سکتے ہیں اگر دو ہزار چوبیس میں ہوتے ہیں تو آپ کو وزیر آدم کی صوبے سے نظر آ رہا ہے پنجاب سے جنوبی پنجاب سے تین سے خیبر پختون ہاں سے یا کوئی ملتستان سے دفرولہ دماری جیسے آ سکتا ہے آہ مجھے لگتا ہے اس دفعہ جو ریزائلٹس ہے نا وہ تھوڑے کمپلیکس ہوں گے آہ آپ کسی ایک چیز کی طرف نہیں جا سکتے کیونکہ کافی زیادہ جو ہے نا نظر آ رہی ہے تو اس کے اندر اگر ہم نے ٹیرو کارڈز کے ذریعے چیک کرنا ہے تو وہ اس ٹرائم پہ جب الیکشن ہو رہے ہوں ہوں گے اور جو امیدوار کھڑے ہوں گے تو ہم ان کی اس ٹرائم پہ نرجی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں لیکن اس وقت جو عوام ہے نا وہ کافی زیادہ نا ڈسپوائنٹڈ ہوئی ہوئی ہے ایک تو وہ خود بھی پریشان ہے بہت زیادہ تو وہ ایک ہوتا نہیں کہ انسان بے دل ہو جاتا ہے اور بد دل بھی ہو جاتا ہے تو وہ ذرا اس طرح کی بھی معاملات ہیں تو اب بھی فی الحال جو مجھے نرجی ہے نا وہ بڑی کنفیوزن سی اور بڑی پریشان کن سی نظر آ رہی ہے یعنی کہ کوئی پنجاب سے یا جنوبی پنجاب سے کن سے ہم کارڈز ایک لیدہ لیدہ نکال کے دیکھ لیتے ہیں تو میرا تو مشورہ اس معاملے میں یہ کہ جب الیکشن آپ کا قریب ہو تو ہم دوبارہ اسی طرح کا ایک شو کریں جس کے اندر ہم زیادہ کلیلی ہر ایک کینڈیڈیٹ کے بارے میں لیدہ لیدہ ان کی کارڈز کی انرجی چیک کرتے ہوئے کر لیں کیونکہ وہ زیادہ کلیریٹی مل جائے گی جو ابھی مجھے نظر آ رہی ہے چھوڑی سی میسی سی انرجی نظر آ رہی ہے کیونکہ ہر کوئی اپنی بات کرتا ہوا جا رہا ہے یہ اور عوام بھی خود جو ہے نا مہنگائی کی وجہ سے اور باقی معاملات کی وجہ سے نا کافی ڈسپوائنٹڈ سی بھی اور وہ بھی اب خود کنفیوز ہو گئی ہے اچھا آگے آئے گا یا پھر آسوا بوٹو آئیں گی جیسے ان کی ماں کے ساتھ ہوا تھا وہ میرمتزا بوٹو کو بیک انڈ پرکا دیا گیا اور بیندر بوٹو آگے آئی تھی بلاول نے کوئی اپنی کام یا بھی تو نہیں سمیتھی تو اب کیا نظر آ رہا ہے اس کا مصد بلنا آپ کو میرے خیال سے میں بھی انٹرنلی یہ معاملات چل رہے ہوں ڈسکشن چل رہی ہو کہ ہم ان کو آگے کریں بٹو ہونٹ بھی ڈائٹ ایزی ڈو ڈو ڈاٹ اور وہ بھی ان کا بھی سٹانس چھوڑنا جو ہے وہ ذرا ایک ڈفیکل ٹاسک ہے میں بھی انٹرنلی اس کے اوپر ڈسکشن کچھ چل رہی ہوں تاکہ جو ہے وہ معاملات اس ڈائریکشن میں جو ہیں وہ جائیں لیکن اٹ وونٹ بھی ایزی اچھا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو سواری میں ایک اور بھی بات ایڈ کروں گی کیونکہ پی 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 والے جو ہیں وہ بٹو کے نام کے ساتھ ہی اسوسی ایٹ کرتے ہیں تو ان کا جو ایک دیکھنے کا نظریہ نا وہ ذرا فرق ہے وہ ایک آئیڈیالوجی جو ایک آئیڈی آتا ہے نا اس کے ساتھ اور ایک جو شخصیت ہے نا بٹو صاحب کی اور بینظی بٹو کی کہ وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو وہ ابھی بھی ان کی دل میں ایک ہے تو وہ چاہے کوئی اور بھی آجے وہ انٹرنل ہی کچھ معاملات ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ ان کی سوچ جو ہے نا وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے ایک بندے کے اوپر اور وہ اس دنیا میں ہیں بھی نہیں جس کے جس کے ستانچ کے اوپر وہ ایک ایک جو سوری پارٹی ہے جو چل رہی ہے اچھا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پیشک آپ کا فینل کون سا ملک دیتے گا ٹیروکارڈ کی مدد سے ہمیں آپ بتا دی جی کہ ہم دو چاہتے ہیں پاکسان جی کہ لیکن ٹیروکارڈ کیا چاہتے ہیں ہم ٹیروکارڈ چاہتے ہیں ٹیروکارڈ چاہتے ہیں کچھ نہیں ہیں ٹیروکارڈ میں وہ صرف انرجی بتاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ ایک علم ہے اور اس کو ایک بطور علم ہی لیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہتر جانتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی ذات جو ہے وہ قادر ملک ہے اور وہ ہر شہ پہ قادر ہے تو یہ ایک چیز میں بار بار کہنا چونکہ یہ ایک علم ہے جس طرح آپ لوگ سرچ انجنز پہ بھی جاتے ہیں تو ایک اور ایک وہ انہوں نے اپنا کوڈ لگایا ہوتا تو پتہ لگ جاتے کہ ایک انسان اس طرح کی چیزوں کو سرچ کرتا ہے جسے آپ لوگ بھی سرچ انجن آپٹمائزیشن کہتے تو اسی طرح یہ بھی ایک علم ہے تو اس کو ایک بطور علم ہی لیں اچھا جی اب ہم دیکھتے کہ پاکستان کے ایشیا کب جیتنے کے کتنے چانسز ہیں پاکستان کے ایشیا کب ٹو 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 ٹی جیتنے کے کتنے چانسز ہیں جب ایسے ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ پاکستان سرلنکا کے کچھ چانسز ہو سکتے ہیں یہ بھی ہم ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اس کے نکال دے ہیں سرلنکا کے ایشیا کب جیتنے کے کتنے چانسز ہیں سرلنکا کے چانسز بطور اس طرح پتہ نہیں میرے دل میں ایک بات آئی ہے تو اس طرح آ رہے ہیں پاکستان کے تھوڑی سے ڈبل مائنڈڈ ہیں یا تو شاید ان کے کچھ پلیئرز ریلیٹڈ کوئی معاملات یا چینڈنگ کچھ اس طرح کی ہو جو کہ شاید ان کے کتنے فیور میں نہ جائے اس طرح کی کچھ چانسز ابھی فیلحال نظر آ رہے ہیں لیکن ہم تو یہ ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان جیتے ہیں اچھا آ کے سوال یہ کہ کیا حریم شاہ گرفتار ہوں گی یا نہیں آج کار وہ انہوں نے سب کو آجل گایا ہوا ہے ہوں تمکیاں دے رہی ہیں میں ویڈیوز لیکھا گئے گی یا کار دوں گی تو ایرو کارٹ کے مدر سے ہی بتائیں کہ کیا حریم شاہ گرفتار ہوں گی یا نہیں ہریم شاہ گرفتار ہوں گی یا نہیں ہریم شاہ کے گرفتار ہونے کے تو اس طرح چانسز زیادہ مجھے یہ کہ میں بھی کچھ معاملات کرتے ہیں ان کو شاید خاموش کروایا جائے ہیں جی ناظرین آپ نے تو ایشہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ناظرین اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آتر ہوں گے سب تک کے لئے مجھے دیگئے جائے موسیقی